بن جاتا ہوں کوئی کہے قبول نہیں ہوگا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہوگا كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهُمْ کیسے اللہ ہدایت کرے گا اس قوم کی جنہوں نے ایمان کو خبول کر کے پھر دائرہ اسلام سے خدم باہر نکالا وہ کافر ہوگئے داخل اسلام ہو کر کافر ہوگئے یعنی مرتد ہوگئے كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهُمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ اور انہوں نے گواہی دی وہ گواہ ہوگئے کہ رسول حق ہے وَجَاہُمُ الْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس کھلی دلیلیں آئیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْخَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ تبارک و تعالی ظالم خوم کی ہدایت نہیں فرماتا اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهُ ان کے لیے ان کا یہ بدلہ ہے کہ ان پر جو ہے اللہ کی لعنت ہے والملائکہ اور فرشتوں کی والناسی اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے خالدین افیہ اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا کس کے تعلق سے عبت ہیں مسلمانوں کے لیے نہیں لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظرُونَ اور وہ ڈھیل نہیں دیے جائیں گے اِلَّا لَذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَادِ ذَلِكَ وَاسْلَهُ یارے ایسے ایسے گناہگار لوگوں میں بھی ایسے نالائق لوگوں میں بھی اگر کوئی لوگ تائب ہو جائیں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد سُمَّسْ دَادُوا کفرًا پھر کفر میں آگے بڑھنے لگے لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ان کی توبہ خبول نہیں ہوگی وَأُولَائِكَ هُمُ الدَّعَالُونَ اور وہی لوگ گمراہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر رہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ کافر ہوئے اور حالتِ کفر پر مر گئے اور مسلمان رہا زندگی میں مرتے وقت پر مَعَذَ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ مرتے وقت پر اگر کفر کی حالت میں مر گیا تو ابدی جہنم ہے اس کے لئے اس کی موت کفر پر ہوئی اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے ہم سب کو بچائے اچھوں میں ہم میں جو اچھے ہیں ان کے بدلے میں مجھ جیسے بروں کو بچائے کیا عرض کر رہا تھا ایک آدمی تین سو سال کافر رہا مرتے وقت سے پہلے مسلمان ہو گیا موت سے کچھ دیر پہلے وہ ہمیشہ کے لئے جنت میں ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ سُمَّتْ دَعْدُوا کُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ان کی توبہ خبول نہیں کی جائے گی وَأُولَائِكَ هُمُدْ بَعْلُونَ اور وہ لوگ جو ہیں وہی گمراہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَاتُوا وَهُمْ كُفَّار جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر پر مرے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَحَبًا آخرت میں آکے وہ اگر بولیں کہ زمین بھر ہم جو ہے سونا دیتے ہیں مولا زمین کے اتنا سونا دیتے ہیں تو ہمیں بغش دے وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا وِفْتَدَى بِهِ اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو زمین کے اتنا سونا جو کام وہاں نہیں کرے گا وہ ایمان ہمارا کام کرے گا تو ایمان جسے ملا ہے زمین بھر سونے سے بڑی نعمت اسے ملی ہے اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ان کا کوئی مددگار نہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خیرات نہ کرو اس مال میں سے جس سے تم بے حد محبت رکھتے ہو بہت محبت رکھتے ہو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيِّن تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللہ اس کا جاننے والا ہے ہر کھانا بنی اسرائیل پر حلال تھا ہر غزہ حلال تھی سوائے اس کے جو دعود علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی بعض چیزیں انہوں نے حرام کر لی تھی تورات کے اترنے سے پہلے تورات تو موسی علیہ السلام پر اتری وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں یہ تو بنی اسرائیل کے ابو لابا ہیں بنی اسرائیل حضرتِ یاقوب علیہ السلام میں نے دعود کہا زبان سے نکل گیا یاقوب علیہ السلام اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے یاقوب علیہ السلام نے بعض چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی وہ تورات سے اترنے سے پہلے کے پیغمبر ہیں بات سمجھ میں آئے تورات تو موسی علیہ السلام پر نازل ہوئی موسی علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں اور بنی اسرائیل کے باپ ہیں کون یاقوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے آخری پیغمبر کون ہیں عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء بنی اسرائیل کا خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم النبین ہیں تمام انبیاء کے خاتم النبین کون ہیں آقا نام دار محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کلا علا نفسی من خبل انتو نزلت تورا خل فاتو بالتوراة فتروہ انکنتم صادقین تم کہو کہ لاؤ تورات کو اور پڑو اگر تم سچے ہو فمن افتراء على اللہ الكذب جو اللہ پر جھوڈ باندے من بعد زالک فولائی کا ہم الظالمون بعد اس کے وہ لوگ ہی ظالم ہیں خل صدق اللہ اے مصطفیٰ تم کہو کہ اللہ نے سچ کہا خل صدق اللہ تم جیسا سچا کہے تم کہو میرے پیارے حبیب کہ اللہ نے سچ کہا خل صدق اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ تم پیروی کرو ملت ابراہیم کی حنیف ہو کر وما کانا من المشرکین وہ مشرکین میں سے نہیں تھے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا وہ مکہ میں بنا کعبہ سب سے پہلی مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے کون کعبہ بیت المقدس سے چالیس سال پہلے یہ بنا کعبہ اس کے چالیس سال بعد بیت المقدس بنا بیت المقدس جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا کعبہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكُمْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ سب سے پہلے جو گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت تاکہ لوگ اس میں عبادت کریں یہ بکہ بکہ مکہ کا پرانا نام ہے بکہ بکہ جا کے خریب المخرج ہے بے اور میم بے جو ہے میم سے بدل گیا بکہ جا کے مکہ ہو گیا پہلے اسے کیا بولتے تھے بکہ بکہ بعد جو کیا ہو گیا مکہ ہو گیا اب بکہ بولے تو مکہ والے بھی سمجھیں گے نہیں حاضر بکہ بولے تو کیا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ سب سے پہلے جو گھر بنا وہ بکہ میں بنا مبارک برکت والا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ وہ گھر ہی لوگوں کے لئے ہدایت ہے گھر ہدایت تو میرے نبی ہدایت نہیں فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَات اس میں آیَاتٌ بَيِّنَات کھلی نشانیاں ہیں مَقَامُ عِبْرَاهِيمُ آیَاتٌ بَيِّنَات کا بدل ہے آیَاتِ بَيِّنَات کا بدل ہے مبدل منہو ہے آیاتٌ بَيِّنَات مَقَامُ عِبْرَاهِيمُ عِبْرَاهِيمُ عَلَيْسَلَىٰی عنہو rush وہ پتھر وہ پتھر جس پر حضرت عبراہیم علیہ السلام چڑ کر کھڑ جاتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام کعبے میں تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں تھے ایک دن آئے آ کر دیکھا تو اسمائیل علیہ السلام کی بیوی ہیں شورٹ کٹ میں سمجھا رہا ہوں اسماعیل علیہ السلام کی بی بی ہیں آئے آ کر پوچھا کیسے ہو کہا اللہ کا شکر ہے ہم اچھے ہیں جانتے تھے کہا کہ باجان آپ کا سر میں دھلا دیتی ہوں آپ کی خدمت کرتی ہوں آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے گھوڑے پر ہی بیٹھنا چاہتے تھے اترنا نہیں چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو ایک پتھر لاکر انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھ دیا وہ کون حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بس سمجھ میں ہے لاکر پاؤں کے نیچے رکھ دیا آپ انہوں نے کہا کہ اس پر پاؤں کو ٹکائیں میں آپ کا سر دھلا سر دھلا ہے خدمت کی تو جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو کہہ دو کہ گھر کی دہلیز نہ بدلے کیا مطلب یہ بیوی اچھی ہے اسے رکھو بولو اپنے پاس اسے تلاخ نہ دو یہ تھا حکم کہہ چلے گئے جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا آئے تھے ابباجان آئے تھے میں نے ان کی خدمت کی اور انہوں نے کہا کہ اسماعیل آئے تو کہو میرا سلام کہو اور کہو کہ گھر کی دہلیز نہ بدلے تو کہا کہ مسکرہ کہ تم کو تلاخ نہ دینے کا حکم دے گئے ہیں میرے ابباجان تمہارے اخلاق انہوں نے پسند فرمایا